جی اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی میں یوٹیوب فیملی مامیرز آج میں آپ کے لئے بڑے مزے کی سوجی کی اور کوکونٹ کی اور بیسن کی برفی لے کے آئے ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی بنی ہے آپ نے میرے ساتھ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ برفی کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے ناظرین جو چینل پر نیو ہیں کرنی چینل کو جوائن کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے تمام ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اچھا جی یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ آدھا کلو بیسن لیا اس کو میں نے چھان لیا اور بیسن آپ نے ہمیشہ اچھے والا لینا ٹھیک ہے یہ ہمارا کوکونٹ پاورڈر ہے اس کو بردہ بھی کہتے ہیں اور یہ چینی ہے اور یہ ملک ہے دودھ ہے بادام ہے بری کاٹے میں میں نے یہ سوجی ہے ایک پیالی الائچی ہے اس کو میں ابھی پیس لوں گا اور یہ ہمارا دیسی گھی ہے جو میں نے گھر پہ خود تیار کیا ہے اور آپ نے میرے ساتھ انڈ تک رہنا ہے پلیز 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 سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہاں پہ جو ایک پہلی سوجی تھی اس کو میں نے بھون لیا سب سے پہلے ایک فرائی پان میں ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کی نا خوشبو آنے لگ جائے گی آپ کو تھوڑی تھوڑی سی یہ براؤن بھی ہو جائے گی بھونے سے اور یہ دیکھیں اس سے نا بیسن کی جو برفی ہے وہ بڑی دانے دار قسم کی بنتی ہے اور آج جو بیسن کی اور کوکونٹ کی اور ہماری سوجی کی برفی جو بنے گی نا وہ اتنی کو مزے کی بننی ہے نا ناظرین آپ لوگوں نے کہنا ہے رضوان بھئی آپ نے کمال کر دیا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سوجی بھون چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کا کلر جائے کریں ماشاءاللہ کی طرف زبرس ہے اور بڑے مزے کی یہاں پہ خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سوجی آلموسٹ بنگی ہوئی ہے اب ہم نے نیکس ٹیپ کرنا ہے ایک قڑائی لینے ہم نے یہ آدھا کے لئے جو بیسن ہے یہ میں نے اس میں قڑائی میں ایڈ کر دیا ہے پہلے ہم نے بیسن کو تھوڑا سانا بھوننا ہے ٹھیک ہے اتنا کہ بھوننا ہے کہ اس کی پیاری پیاری سی ایک مدھم مدھم سی نہ خوشبو آنے لگ جائے اور پھر ہم اس میں اپنا دیسی گھی اٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیسی گھی ہے ایک بڑا کپ جو ہے نا یہ آپ میں میں نے لیا ہے دیسی گھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ ہمیشہ نا چیزوں کو ٹرائی کیا کریں اور پریشان کبھی بھی نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے پریشان ہونا چھوڑ دیں مدھم دے کی کھانے بنائیں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا رزوان شیف رزوان آپ کے ساتھ ہے آپ نے بس مذہمتیں کی کھانے بنانے سردی آگئی ہیں اور یہ بڑا فی آپ نے لازمی ٹرائی کرنے اور فلیم دیکھیں بلکل لائٹ فلیم ہے ٹھیک ہے ہائی فلیم پر نہیں پکانا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیسن جو ہے آلموسٹ یہاں پہ بھون چکا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھیل ایدہ ہوتا جا رہا ہے اور بیسن ہمارا نرم ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کہ تھا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ بیسن بھی اور یہ دیکھیں بیسن میں بوائل بھی آگیا الکل کاسا یہ دیکھیں بیسن اچھی طرح پکانا ہے آپ نے ٹھیک ہے کچھا پان نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پہ یہ میں نے لائشی کو پیس لیا تھا یہ ایک چمچ میں نے لائشی پوٹر اس میں ایڈ کر دیا ہے بڑے مذہ کی خوشبو آ رہی ہے یقین کریں کمار ہو رہا ہے اس ٹائم زبردست اور یہ دیکھیں اب ہم نے یہ جو سجی بھونی ہوئی تھی یہ اپنے یہاں پہ اس ٹائم پہ آکے ایڈ کر دی ہے یہ جسٹ ایک چھوٹی پہلی جو ہوتی ہے وہ لیے میں نے آدھا کلو بیسن میں ٹھیک ہے ناظرین اور اب دیکھتے جائیں آگے کتے مذہ کی برسی بنتی ہے سردی ہیں آپ لوگ ان چیزوں کو ٹرائی کریں میں آپ کے لیے بڑی مذہ مذہ کی ریسی پیز لے کے آ رہا ہوں ابھی گاجر کا حلوہ بنائیں گے گجریلا بنائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک کب جو دودھ میں نے دیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی قدرت چیک کریں آپ کتے مذہ مذہ کی مٹھائیاں بنتی ہیں سردیوں میں اور آپ کا شیف رضوان آپ کو یہ بڑے مذہ مذہ کی کھانے سکھائے گا انشاءاللہ سے اور بڑے ایزی وے میں ٹھیک ہے اور آپ نے پریشان نہیں ہونا بس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہم دودھ ایڈ کر دیا ہے اب جو باقی بچا ہوا تھا آدھا دودھ وہ بھی ایڈ کر دیا ہے آلموس میں نے یہاں پہ ایک گلاس دودھ لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی قدرت چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری یہاں پہ جو ڈو ایک قسم کی برسی ہے جو برسی کی ڈو آلموس تیار ہوگی اب ہم شیرہ ریڈی کریں گے یہاں پہ ایک گلاس پانی لیا ہے میں نے ٹھیک ہے جی ایک گلاس پانی میں ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آلموس یہ ون پیالی ہوگی اور یہ تقریبا وان اینڈ ہاف پیالی میں نے چینی یہاں پہ یوز کی ہے ایک گلاس پانی میں ٹھیک ہے لیکن بھڑی بھی پیالی جو بھڑی پیالی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھی آنا شروع ہو گیا اب اس کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے اب میں نے فلیم یہاں پہ بند کر دیا اس کا ٹھیک ہے ناظرین فلیم آپ نے اس کو بند کر دینا ٹھیک ہے جب شیرہ اس میں اٹ کریں گے پھر ہم فلیم آن کریں گے اب یہاں پہ ایک لیچی کا چمچ اس میں اٹ کر دیا شیرے میں ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شیرہ ہمارا ایک تار کا شیرہ جس تیار کرنا ہے ہم نے اس کو زیادہ ٹھیک نہیں کرنا ٹھیک ہے جس ون جب تار بندی ہے ایک تار جب آپ اوپر چمچ اٹھاتے ہیں بس وہ شیرہ آپ نے ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں فوڈ کلر اٹ کریں گے پوائنٹ نوٹ کریں ناظرین آپ پوائنٹ نوٹ کریں یہ دیکھیں یہ فوڈ کلر اس میں اون کر رہا ہوں میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتا خوبصورت کلر بن گیا ہمارے شیرے کا ٹھیک ہے کچھ لوگ جوتے ہیں وہ بیسن کے اندر ہی کلر اٹ کر دیتے ہیں اس سے وہ کلر نہیں آتا برسی کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا اب یہاں پہ ہم نے اس کے نیچے فلیم آن کر دیا میں نے بلکل لائٹ سا ٹھیک ہے اب آپ نے آدھا شیرہ اس میں اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے جائے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آدھا شیرہ اس میں اٹ کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے چمچ کو ہلانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور آدھا شیرہ آپ نے سائیڈ پہ ریکھ لینا اس میں ہم اپنی کوکونٹ کو بنائیں گے ریڈی کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا مزیدار سوچی کا اور بیسن کا اور کوکونٹ کا بھی ریڈی کریں گے تھوڑا سا شیرہ میں اسے بھی اور ریڈ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری مزیدار بیسن اور سوچی کی بڑی ریڈی ہو چکی بیا ہے آلموسٹ ابھی ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ اچھی طرح سے گھی نکل آیا ہے اور یہ سمجھے اس ٹائم ریڈی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ خوشک ہوتی جا رہی ہے اس طرح سے میں نے ایک سانچہ لیا ہے اس کو ہم نے گریز کر لیا گھی کے ساتھ یہ دیکھیں اب آپ نے سارا اس میں ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی قدرت سردیوں کی سغات یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ سے کتنے مدھے کی بڑی بنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو آپ کے بس سانچا نہیں ہے آپ کوئی بھی برطل نہیں سکتے اس کے اندر آپ اس کو ارجس کر سکتے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کر لینا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ارجس ہوگی اب یہ دیکھیں باقی جو ہمارا شیڑہ بچا ہوا تھا اس کے اندر میں نے کوکونٹ کا جو پاؤڈر ہے وہ ایڈ کر دی ہے اس ہم کوکونٹ بردہ بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ایڈ کر کے آپ نے چھئی طرح سے مکس کر لینا اب آپ اس کا کلر چیک جائے گا کتنا خوبصورت نکل کر آتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آزرین my youtube family my youtube family viewers یہ دیکھیں آزرین اس طرح سے آپ نے اس کھلکا سا مکس کرنا اور اس کو بھون نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کو یہ جو ہم نے آرڈی جو اپنا بیشن کا اور سو جی کا برسی تھی اس کے ناظرین my youtube family members اس طرح سے آپ نے اس کو آہ اس کے اوپر ارجس کرتے جانا ہے اور دیکھئے گا میں بھی آپ کو لاس میس کی لوگ شکر وات ہوں یہ دیکھیں اور جب یہ ارجس ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سارا ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بادام اٹھ کرنے کے بعد آپ نے چمچ کے ساتھ پریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چمچ آپ لے لیں وہی جو میں نے پہلے یوز کیا تھا اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کر دینا تا کہ بادام اچھی طرح سے بیچ میں ارجس ہو جائے اور جو دیں گے تو بہت زبردست ہو جائے گا میں نائٹ کا سٹی دوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری مزددار زبردست قسم کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ محصوبہ ہے اس کو یہ دیکھیں ارلی مورننگ میں نے بچوں کے سکول جانے سے پہلے اس کو کٹنگ کروں گا بچوں سکول لے جائیں گے بچوں کو بنا کر دیں بچوں کے لئے بہت ہیلدی ہے آپ یقین کریں ان کے لئے بڑی ضروری ہے ایک تو وہ ہیلدی بنیں گے دسی گی سے اور ان کو بڑی انرژی ملے گی صحت مند رہیں گے جو روک چینل پہ نی ہو ہیں کانڈی